بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم سیم کوکنگ اینڈ ٹراپ جنرل کیسے برس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں پوٹیٹو سنیکس بنا رہی ہوں جو بلکل ڈیفرنٹ بنتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیفز میں بنا ہوں گی تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے آپ اس کے انگلیڈنس نوٹ کر لیں یہ میں نے وائل پوٹیٹو لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے وائل کر کے میش کر لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کے اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے چوپ نہیں کرنا اس طرح سے اس کو گریٹ کرنا ہے اور دو عدد میں نے وائل ایگ لیے ہیں ٹو ٹی بل سپون سویا سوس اور یہ اس کے سپائسیز ہیں وان ٹی سپون سالٹ، ہاف ٹی سپون بلک پیپر، ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اور یہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم پیپریکا پاورڈر تو چلے ڈیس پی سٹارٹ کرتی ہوں میں یہ سب چیزیں میں اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی سب سے پہلے یہ انڈے لے کر ان کو میں یہ کٹر ہے بھرے پاس کٹر سے اس کو اچھے سے اس کے پیسس بنا لوں گی یہ سارے میں نے انڈے جو ہیں ان کو چوپ کر لیا ہے اب یہ گریٹ پیاز جس میرا ایڈ کروں گی میں سویا سوس اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ایم میں 20 مینٹ کے لئے اس کو فریج میں رکھتوں گی یہ میں نے اس کے کوٹنگ کرنے کے لیے 3 ٹی سپونڈ میں نے کورن فرول لیا ہے اور 3 ٹی سپونڈ ہی بریڈ کمز لیا ہے مکس کر دیتی ہوں اس کی کوٹنگ کروں گی چل یہ اچھے سے مکس ہو گئے اور یہ میں نے ایک انڈا لے کے اس کو پھینٹ لیا ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اب میں وہ سنیکس بناتی ہوں فریش میں رکھے رہتی کہ ان 20 منٹ ہو گئے ہیں میں ٹریجل کو نکال لوں گی اچھے سے اس کو اس کے اوپر پھلا لوں گی میں نے اس ٹیٹ کو آئل سے گریز کر لیا ہے تاکہ یہ ساتھ چپکے نہیں یہ دیکھیں اس تھے اچھے ایک جیسا آپ نے پھلا لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس کچھ کٹر ہیں ڈیفرن شیپ کے یہ ہارٹ ہے یہ فلاور بنا ہوئے یہ راؤن شیپ میں ہے اب میں ان کٹر کی مدد سے سنیکس کٹوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سٹار کے بناوں گی یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے کٹ لوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈیفرن شیپ کی کٹنگ کر لی ہے اب میں انڈا اور کارن فلور لگا کے ان کو فریش میں رکھ دوں گی پہلے میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی ایسے اور پھر اس میں اچھے سے اس کی کوٹنگ کر دینی ہے اسی طرح سے میں سارے بنا لوں گی سب کی کوٹنگ کر کے رکھ لوں گی انڈا اور کرمز لگا کے رکھ لیے ہیں اب میں ان کو آدھا گھنڈا فریش میں رہنے دوں گی اس کے بعد میں ان کو فرائی کروں گی پین میں میں نے اوائل گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے جیسے ہی ایک سائیڈ کی گولڈن براؤن ہوتی ہے تو میں ان کی سائیڈ پر لٹ دوں گی ایک سائیڈ آل موسٹ ان کی لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب میں ان کی سائیڈ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں بہت زیادہ دار براؤن نہیں کرنا ان کو یہ دیکھیں ابھی دوسری سائیڈ سے براؤن تھوڑا سے اور ٹائم لگے گا تھوڑا سے براؤن ہو جنگے تو میں انکال کے اب باقی سارے بھی اسی تیار کر لوں گی یہ دیکھیں ویورس مزیدار پٹیٹو سنیکس بلکل ریڈی ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ کھائیں صبح کھائیں جس ٹائم آپ کا دل چاہے بنا کے کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی اور بہت ٹیسٹی بنے ہیں میں آپ کو ایک کھا کے ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں زبردست بہت ہی زبردست ٹیسٹ آیا ہے آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی دگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکل نہیں بھولنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور بدبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ میں مجھے Rogue服eden میں مجھے جہاں